محمد بن جارولہ زہیرہ القرشی ان کی کتاب الجامع اللطیف مکہ اور کعبہ کی تاریخ پر کول کتب اٹھا کے دیکھئے مکہ اور مدینہ کا ملاد کا جشن موجودہ حکومت جب سے آئی ہے پچھکتر سال انیس سو چوبیس کے بعد بند ہوا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی اصل اسلام تو وہاں سے آیا اصل اسلام تو عرب سے آیا مکہ مدینہ سے وہاں تو مناتے نہیں ہیں تو آپ کیوں مناتے ہیں یہ سوال ذنوں میں آتا ہے نا سن لو اسلام آیا تو وہاں سے ہی مگر ان پچھلے پچھکتر سالوں میں نہیں آیا چودہ سو سال پہلے آیا تھا بابا یہ جو ملاد نہیں منایا جاتا اس مذہب کی عمر پچھکتر سال ہے اس سے پہلے صدیوں سے حرام کعبہ میں ملاد کا جشن منایا جاتا تھا حتیم اور حرم کعبہ میں کل ہنفی شافعی مال کی حملی علماء قاضی حکام جبا ہوتے اور اہل مکہ مشل بردار فانوس بردار جلوس نکالتے تھے چراغ اپا کر اور مشل بردار جلوس لے کر مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے بی بی آمنہ کے گھر پہ جاتا تھا اور مکہ مدینہ میں صرف سمجھ لیں حکومت نے باہر سے بند کیا ہے گھروں میں اہل مدینہ اہل مکہ آج بھی مناتے ہیں میں ہر سال ربی اور اول میں اہل مکہ اہل مدینہ کے ملاد میں شریک ہوتا ہوں اور کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں مکہ اور مدینہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں یہ سب عرب بیٹھے ہیں آپ کے سامنے یہ محدث آزم الشیخ اسعد محمد السعید الساغر جی فقیہ الشام آٹھ سال تک مسجد نبوی میں حدیث پڑھائی ہے انہوں نے خرم مدینہ میں محدث آٹھ سال پڑھایا ہے وہاں یہ حجت ان کی کتابیں دینی مدارس میں داخل نساب ہیں مدارس میں یہ اظہر کے آساتزہ میں سے جلیل عالم بیٹھے ہیں دمشق سے یہ جامع عموی سے بیٹھے ہیں یہ ساری دنیا میں ملاد ہوتا ہے مناتے ہیں صرف اتنا سا عصہ ہے جہاں نہیں ہوتا کل آٹے میں نمک برابر باقی ہر جگہ دنیا میں عرب وجب میں ہوتا ہے یا حتفلون بشہر مولدہی و یا ملون الولائم المواہب اللہ دنیا کل عالم اسلام حضور کا ملاد مناتا ہے ملہ علیکاری نے کہا دنیا ساری ملاد مصطفیٰ مناتی اور فرمایا میں مصر گیا اور پہاڑ کی چوٹی پر بادشاہوں کی ایک محفل ملاد میں خود شریک ہوا امام ابن کثیر لکھتے ہیں امام ابن کثیر البدایہ ون نہایہ میں اور علامہ زہبی سیر و علام نبلا میں لکھتے ہیں کہ سلطان سلاح الدین ایوبی جو سلیبی جنگوں کے ہیرو ہے ان کا خاندان عظیم الشان ملاد مناتا اور سلطان سلاح الدین ایوبی کا بہنوئی ان کا شاہ ابو سعید المزفر اتنا بڑا ملاد مناتا کہ پانچ ہزار بکرے بھون کے لوگوں کو حضور کے ملاد کی خوشی میں کھناتے ہیں لاکھ برطن مٹھائی کے تیس ہزار تھال اور زور سے لے کر فجر تک حضور کے ملاد میں ناتے ہوتی بہتو لے سما ہوتی اور ابو سعید مزفر حضور کے ملاد کی خوشی میں وجد اور رکس کرتا تھا تو جو بات بتانا چاہتا ہوں جلال الدین سیوتی نے لکھا کل جہان میں ملاد کہونا ملہ علیکاری نے کتاب لکھی شمس الدین جزری نے لکھی محدث ابن الجوزی نے لکھی امام نووی کے شیخ امام ابو شامہ نے کہا امام زہبی نے کہا اس طرح امام شمس الدین ناصر دمشقی نے کہا ابن حجر اسکلانی نے لکھا امام قسطلانی نے لکھا امام نصیر الدین نے لکھا امام جمال الدین نے لکھا اور اس طرح امام یوسف بن عشامی نے لکھا محمد بن یوسف السالحی عشامی صاحب سیرت و شامیہ نے لکھا امام ابن حجر مکی نے لکھا شیخ عبدالعق مدس دہلوی نے لکھا امام زرکانی نے لکھا شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبدالرحیم دہلوی فرماتے میں ہر سال ملاد بناتا ایک سال پیسے نہیں تھے ایک سال شاہ ولی اللہ کے والد تو میں نے چنے لے کے حضور کے ملاد کی خوشی میں تقسیم کر دیئے چلے رات حضور کی زیارت ہوئی فرمایا عبدالرحیم تیرے چنے بھی ہمیں پہنچ گئے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی امام الحند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیوز الحرمین میں لکھتے ہیں کہ میں خود مکہ میں محفل ملاد میں شریک تھا شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اور دوران محفل ملاد مولد پر میں نے اچانک مراقبے میں نور دیکھا انوار میں نے مراقبہ کیا کہ یہ نور کیسا ہے فرماتے ہیں جب مراقبہ کیا تو پتا چلا کہ دو نور ملے ہوئے ہیں ملاد مصطفیٰ کے ذکر کا نور اور ملائکہ کا فرشتوں کا نور جو حضور کی محفل ملاد میں آئے ہیں یہ شاہ ولی اللہ مدس دہلے بھی فرماتے ہیں حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو مولانا رشیدہ منگنگوئی کے شیخ جو مولانا قاسم نانوتوی کے شیخ جو مولانا عشر ولی تھانوی کے شیخ کل علماء جبن اکابر کے شیخ حاجی امداد اللہ محاجر مکی سے پوچھا کہ میں فل ملاد کا حکم کہتے ہیں اس میں برکت ہے کوئی مانے یا نہ مانے کل اہلِ حرمین کرتے ہیں ہمارے لئے حرمِ مکہ مدینہ کی حجت کافی ہے کچھ زمانے ہوتا تھا